السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عفیر سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے اور اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہوں گے تو دوستو اللہ پاک نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا اسے زمین اتا کی زمین میں رہنے کے لئے گھر اتا کیا گھر میں رہنے کے لئے اسے بے شمار نعمتیں اتا کی تو دوستو اللہ پاک کے اسی شکر کے ساتھ آج کی نئی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں دوستو کل ہم ایک کتاب کا متعلقہ رہے تھے وجود خالق دلائل حضرت امام جفر صادق علیہ السلام تو دوستو کل ہم نے اس کی پہلی نشست جو ہے وہ پڑھی تھی تو آج انشاءاللہ دوسری نشست کا آگاز کرتے ہیں تو آئیے دوستو آگاز کرتے ہیں تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر فیس بک پیج سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ فضائی ہوتی رہے اور ہم اسی طرح کی ویڈیو آپ دوستوں کے لئے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں فصلے دوم پہلی نشست انسان صبح صویرے میں وہاں پہنچ گیا اور اجازت ملے پر گھر میں داہل ہو کر اس جلیل القدر شخصیت کے آگے کھڑا ہو گیا اور پھر ان کے اشارے پر اپنی نشست پر جا بہٹا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں پھر وہ اپنے خلوت خانہ میں چلے گئے جہاں وہ اکثر تنہائی کے لئے جایا کرتے ہیں اور مجھے بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا وہاں جا کر وہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے اور میں بھی ان کے آگے دوزانوں بیٹھ گیا انہوں نے کہا مفصل لگتا ہے کہ آج آنے کی پریشانی میں تم نے رات بہت طویل خزاری ہے میں نے احترام سے اس بات کا اعتراف کیا انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ اس وقت بھی مجود تھا جب کسی چیز کا وجود نہیں تھا اور عزل کے بعد بھی ہمیشہ مجود رہے گا ساری حمد اسی کے لئے ہے اس نے ہمیں اپنی کتاب سے نوازا ہے جو توفہ اس نے ہمیں دیا ہے اس کے لئے ہم انتہائی شکر گزار ہیں عالی ترین علم عطا کر کے اس نے ہمیں بلند و بالا کیا ہے حضرت علی علیہ السلام کی اولاد بنا کر ہمیں عالی مرتبہ دیا اور دوسروں سے ممتاز کیا ہے تاکہ ہم اس کے عطا کردہ علم کے ذریعہ تمام تخلیقات سے فائق ہو جائیں اور ہمیں کائنات کی بریقیوں کے علم میں آمین بنایا ہے میں نے ان سے اجازت چاہی کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا میں انہیں تحریر کر سکتا ہوں کیونکہ لکھنے کے سارے لوازمات میرے پاس موجود تھے انہوں نے برا کرم اس کی منظوری دے دی انہوں نے کہا اے مفصل مخلوقات کی تخلیق کے پیچھے جو راز اور مقاصد پشیدہ ہیں انہیں پہچانے سے سربردان لوگ ناکام رہے ہیں اور سمندر میں اور ہموار اور نہ ہموار زمین میں مختلف عذاب کے تحلیق میں جو ہنرمندی بنہا ہیں اس کے متعلق ان کے ذہن نام آشنا رہے ہیں علم کی کمی اور اقل کی کم ذرفی سے لوگ منکر بن گئے ہیں اور حق کے خلاف لفظوں کو اُلٹ پھیر کرنے میں لگے ہیں اور یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ خالق کا انکار کرنے لگے اور یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ یہ کائنات بے مینی اور بے حقیقت ہے اور یہ کہ نمونہ ساز یا تخلیقار کے پاس اس کا کوئی اخترائی نمونہ نہیں تھا لہذا یہ کائنات ایک بے مینی بے مقصد فرضی شئے ہے جس میں نہ توازن ہیں نہ اعتدال ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے جو وہ اس کے متعلق منصوب کرتے ہیں اللہ کرے وہ فنا ہو جائیں وہ لوگ کس قدر گمراہ ہیں اپنے گمراہ کن اندے پن اور بخلاہت میں یہ گمراہ افراد ایسے ہی ہیں جیسے ایک سجے سجائے گھر میں جہاں بہترین کالین خانے پینے کی عالی چیزیں اور ضرورت کی ساری اشیاء مناسب مقدار میں کرینہ سے رکھی ہوئی ہیں اور یہ لوگ وہاں اندھوں کی طرح دائیں بائیں ٹٹولتے پڑتے ہیں اپنے اندے پان میں یہ لوگ نہ تو امارت کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کی سجاوٹ کو وہ ایک کمرے سے دوسروں میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور کبھی آگے جاتے ہیں اور کبھی پیچھے اور اگر ان میں سے کسی کو کوئی چیز ہاتھ آ جاتی ہے جس کے متعلق اس کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ یہ چیز کس مقصد کے لئے وہاں رکھی گئی ہے تو وہ غضبناک ہو کر ماہر تعمیرات کی ملامت کرنے لگتا ہے حالانکہ کسور ہواں خود اس کا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سفتا یہ مثال اس فرقہ پر سادگ آتی ہے جو تخلیق انصر سے اور خدای منصوبہ بندی کی دلیل کا انکار کرتا ہے زندگی کے لئے اشیاء ضرورت کی فرہمی کا شکر ادا کرنے اور تخلیق کے کمال اور نمونہ کی خوبصورتی کو سرہنے کی بجائے وہ لوگ ایک ویران دنیا میں حیران اور پریشان عوارہ گردی کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ اساسی مقاصد اور حصولوں کو سمجھنے سے قاسر ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک کو کسی چیز کا احساس ہو جاتا ہے لیکن اپنی جہالت میں اس چیز کی حقیقت اور ضرورت سے واقف نہیں ہوتے اسی لئے فوراں ہی اس میں خامی نکال کر کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے مانی کے پیروں نے اردشیر کے بیٹے بادشاہ شاہپور کے اہد میں مانی نے زرطشت فرقہ کی بنیاد رکھی اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تو مانتے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوہ سے انکار کرتے تھے اور علوہیت کی دوئی کے قائل تھے یعنی قائنات کی ساری اچھائیوں کا خالق اے خدا ہے اور برائیوں کا خالق دوسرا خدا ہے تمام اچھی چیزوں کا خالق نور ہے اور تمام وحشی جنوروں کی ضرر رسال مخلوقات کی خالق طریقی ہے شیطان کے متعصب چیلوں کی طرح اپنے ملحدہ نعقائد کی آلال اعلان تبلیغ شروع کر دی ان لوگوں کے علاوہ بعض دوسرے گمراہ افراد بھی جن حقیقتوں کو نامقول اور ناممکن کہہ کر الوحی انعیت سے محروم ہو گئے جس شخص کو اللہ نے حقیقت کا علم عطا کیا ہے اور ایمان سے سرفراز کیا ہے اور جس تخلیق کے حسن پر گوھر کرنے کی بصیرت دی ہے اور جو معقول دلائل سے ایسی چیزوں کی خوبیوں کا اندازہ لگا سکتا ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ایسے ملکوتی عطیات ملنے پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ حمد کرتا رہے اور اپنے لیے اور اپنے روحانی علم اور استقلال میں اضافہ کے لیے بلند آواز میں دعا کرتا رہے اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر گزار ہوئے تو میں اپنی ان آیات میں اضافہ کروں گا اور اگر تم نہ شکر ہوئے تو میری سزا بہت سخت ہے کائنات کی بناورن ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کی نمائیہ نشانی اور دلیل ہے کائنات کے مختلف حصوں کو کس قدر خوبصورتی اور ہنرمندی سے جوڑا گیا ہے اگر انفرادی حصوں پر سلیکہ سے گور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ کائنات ایک گھر کی مانند ہے جسے انسانوں کی ضرورت کے مطابق ساز و سمان سے سجایا گیا ہے یہ آسمان ایک چھت جیسا ہے اور زمین ایک کالین کی طرح بچھائی گئی ہے اور طبقات پھیلے ہوئے ستارے اپنی اپنی جگہ پر چراغان نظر آتے ہیں اور جوہرات کی طرح ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے کسی گھر میں ان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ان چیزوں کے علاوہ انسانی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے اس دنیا میں انسان گھر کے مالک کی حیثیت رکھتا ہے اور اس گھر میں جو کچھ ہے وہ انسان کی ملکیت ہے اور انسان کی ضرورت کے لیے یہاں انواع اقسام کے پودے ہیں بعض پودے جنوروں کے چارے کے لیے دوسرے انسان کی دوائی کے لیے بعض صرف سجاوٹ کے لیے بعض انشان کو خوشبو سے لطف اندوز ہونے کے لیے بعض جنوروں کو دوا کے لیے بعض انسانوں کی قضائیت کے لیے بعض صرف پرندوں کے لیے اور دوسرے چپائیوں کے لیے وغیرہ جنوروں کی مختلف ازناف کو انسان کے لیے کام کرنے کا صلیق کا بدیت کیا گیا تو دوستو آپ نے فصل اول نشست دوائی کا متعلیہ کیا کل انشاءاللہ ہم انسان کی تخلیق کے بارے میں پڑھیں گے تو ویڈیو پسند آئی دوستو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم دوبارہ مل سکیں